آپ اترے نیچے آپ نے پاؤں مارا زمین پہ چشمہ پھوٹ پڑا چشمہ پھوٹ فرمایا اے چچا پانی پی لو حضرت ابو طالب نے سہراب ہو کے پانی پی چکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ پہ اپنا قدم رکھ کر دبا دیا پاؤں اور پانی بند ہو گیا پانی بند ہو گیا پتا چلا اگر میرے مصطفیٰ قدم زور سے ماریں تو پانی چل پڑتا ہے اور اگر آپ دبا دیں تو پانی رکھ سکتا ہے تو اختیار دو طرح کا ہے آپ پانی چلا بھی سکتے ہیں اور چلا ہوا روک بھی سکتے ہیں دو طرح کا اختیار اللہ نے آپ کو عطا کیا بلا شک و شبہ کہ سارا کچھ دینا اللہ کا ہے کون کہتا ہے کسی کی ذات کا ہے اگر ذات اس کی ذات سے میں بیب ہو جائے اس میں گم ہو جائے اس میں فنا ہو جائے اور بقا میں اس کی ذات کا ظہور ہو جائے تو پھر ہر کرنا اپنا نہیں اس کا کرنا ہوتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ موجزہ کیا ہے یہ بھی موجزہ ہے نبوت تو چالیس سال بعد جیسے آپ نے اعلان نبوت کیا لیکن کسی کو کیا خبر کہ یہ کون تھا جو تیری بکریاں چرا گیا بچپن میں یہ عالم ہے اور پھر چچا ابو طالب نے آپ کو کیوں کہا کہ بتیجے پیاس لگی ہے کوئی بات سوچے آج کل ہمارے بڑے بڑے اہل علم اس پہ بحث کرتے ہیں کہ پتہ نہیں ان کا کیا حال ہے ارے ان کے در سے جو مس ہو گیا اس کا تو ایسا حال ہے کہ لوگوں کے حالوں کو بدل کے رکھ دیتا ہے تو ان کا اپنا حال کچھ بھی نہیں ہے استغفراللہ وآتوبہ علیہ میں اس پہ زیادہ بیعث نہیں کرتا اس میں چونکہ واضحتاً حکم جو ہے علماء علماء اہل سنت کا اس میں خاموشی کا ہے لیکن میں یہ تنا کہوں گا کہ اگر ان کے در سے کوئی عام بندہ مل گیا تو وہ حالوں کو بدل دیتا ہے چالوں کو بدل دیتا ہے نظاموں کو بدل دیتا ہے دل کی دنیا پلٹ کے رکھ دیتا ہے اور اس کا جو باپ ہے جو خانہ کعبہ میں تشریف لے کے آیا ہے جس کا بیٹا خانہ کعبہ میں آیا ہے اس باپ کا پھر حال اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے یا پھر وہ جو کعبہ میں آیا تھا یا ہے وہ جانتا ہے اب اس پہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں سارے کا سارا اسلام آج کل اسی پہ لگا ہوا ہے بحث کرنے میں ہم بحث نہیں کر رہے ہم تو محبت بیان کر رہے ہیں حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے چچا سے تھی اب چچا نے کہا تو موجزے کا ظہور ہوا چچا کے لیے ظہور ہوا انہوں نے پانی پیا جس کو حضور کا موجزہ پانی پلا دے اس کے لیے ایمان کی کتنی دوری رہ جاتی ہے یہ خود اس غور کرنا پی تو وہ پہلے بھی رہے تھے اس چیرے ودعا سے پی رہے تھے ان پاک آنکھوں سے پی رہے تھے جب آپ بولتے تھے تو پاک زبان سے پی رہے تھے ان کو پتا تھا میں پینے والا ان کا ہوں اب ظاہری پیاس بھی ان سے ہی بجے گی انہوں نے کیوں کہا حضرت سرکار دو عالم سرکار دو جہان حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں کہا کہ مجھے پیاس لگی ہے بڑے وہ تھے یا حضور تھے پانی تلاش ان کا کام کرنا تھا یا بچے چھوٹے کا کام ہوتا ہے پانی تو تلاش وہ کرتے ایسا کیوں کہا کہ اے محمد میرے بتیجے مجھے پیاس لگی ہے پتا تھا یہ پیاسوں کو پانی پلا دیتا ہے پوکھوں کو کھانا کھلا دیتا ہے ننگوں کو کپڑے پینا دیتا ہے بدبختوں کو نیک بخت بنا دیتا ہے جہنمیوں کو جنتی بنا دیتا ہے اور اس کا جو گستاخ ہے اس کو اللہ پھر جہنم میں پہنچا دیتا ہے اس کو اللہ نہیں چھوڑتا ہے یہ تو پھر بھی کہتے ہیں صبر صبر اللہ کہتا ہے نہیں تیرا گستاخ ہے جان دیتا ہے میں بالکل واضح اور صاف بیان کر رہا ہوں اس میں کوئی ایسی ادھر ادھر کی بات نہیں ذرا غور کرو کہ ایک بچے کو کہا جا رہا ہے کہ مجھے پیاس لگی تلاش تو پانی بڑے کرتے ہیں جو ساتھ لے کے جا رہے تھے پتا تھا یہ بچہ نہیں ہے یہ پوری کائنات کی طاقت ہے بچہ نہیں ہے یہ جو چاہے گا جب چاہے گا کر دے گا پھر وہی بات ہوئی ان کو پہلے پتا تھا یہ جب چاہتا ہے تو اس وقت ہو جاتا ہے کرنے والا کر دیتا ہے رضا محمد کی ہوتی ہے اور اللہ پاک اپنی قدرت کو ظاہر کر کے وہ رضا پوری کر دیتا ہے یوں لوٹاتا نہیں ہے بتیجے کو کہا آپ نے کہا ٹھیک ہے آپ زمین پہ اترے آپ نے نہیں کہا کہ میں یہ کروں یا وہ کروں یا تلاش کروں اترتے ہوئے آپ نے پاؤں مارا اس وقت کون سی وحی آئی تھی کون سا قرآن آیا تھا کون سی آیت پڑی تھی کوئی بتائے کون سی تحجت و نماز پڑی تھی کوئی بتائے کوئی ذکر خاص کیا تھا یہ تو بعد میں آئے نا یہ ساری چیزیں بعد میں نازل ہوئی ہیں یہ چیزیں نہیں تھیں تو حضور نے جب پاؤں مارا تو آپ نے کیا پڑا اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کس طاقت کو پکارا اور وہ ابو طالب کو کیا خبر تھی کہ یہ کس طاقت والے ہیں اور یہ کس طاقت کو پکاریں گے آجو اس بات پہ تھوڑا اس کو غور کرو غور کرو اس پہ یہ علی ابن ابی طالب جو کہتے ہیں میرے مولا علی کا باپ رضی اللہ عنہ ان کو اب اس میں میں پھر کہوں گا کیونکہ علماء کی اس میں بحث ہے کانٹریورشل ہے جو بھی قیامت والے دن پتہ لگ جائے گا علی جانے اور خدا جانے حسین جانے لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ آپ زمین پہ اترے جناب ابی طالب کو کیا علم تھا کہ انہوں نے کیا پڑھنا ہے کیا کرنا ہے ان کے پاس طاقت ہے یا نہیں ہے اور یہ کس رب کو مانتے ہیں ان کا معبود و الہ کون ہے میرا کون ہے اور کیا ان کو جس کو یہ مانتے ہیں اس کی وجہ سے ان کے پاس طاقت ہے اور میں کسی اور کو اگر مانتا ہوں تو میرے پاس طاقت نہیں ہے یہ ساری بات سمجھ میں آ رہے ہیں کوئی نہیں آ رہے ہیں کہ ان کو کیسے پتا تھا کہ ان کا جو معبود برحق ہے ان کا الہ طاقت والا ہے ان کا اللہ طاقت والا ہے جب یہ کہیں گے تو قدرت ظاہر ہو اس وقت تو اعلان نبوت نہیں تھا بچے تھے ان کو کیسے پتا تھا کہ یہ محمد ایسا کر سکتا ہے کوئی مائی کا لال نہیں بتا سکتا یہی وہ سینے کا علم ہے جو ابو طالب کے سینے میں تھا اور جو نظرِ مصطفیٰ سے تھا یہی وجہ ہے کہ بعد میں پورے کافر ایک طرف تھے اور آپ نے گھر میں ان کو پالا نبوت پھر ابو گھر کے طالب میں پلتی رہی پھر نبوت وہاں سے پل کے نکلی آج پوری دنیا پہ چھا چکی ہے یہ احسانِ ابو طالب ہے اب جو کوئی بات کرتا ہے کرتا رہے جان خدا کو دینی ہے سوال و جواب خدا کے سامنے ہے اپنی اپنی قبر میں سب نے جانا ہے اللہ کے سامنے بھی یہ بات کہنے کو تیار ہیں اگر اس کو یہ تینوں نے روایت کیا ہے اور عمر بن شعب رضی اللہ عنہ صحابی سچے ہیں اور انہوں نے اس کو روایت کیا ہے اور انہوں نے لکھا ہے اور یہ واقعہ اگر ہوا ہے تو پھر ایمان ابو طالب کو چھوڑو ابو طالب کو ڈھونڈو پھر ابو طالب کو ڈھونڈو رضی اللہ عنہ اور اگر تم کہتے ہو کہ اس میں خاموش رہن ہے تو ٹھیک ہے خاموش رہو پھر برا بھی نہ کہو پھر خاموشی ایسی رکھو کہ قیامت والے دن پھر خود خود زبان کھل جائے گی باقی یہ تو خبر اللہ کے پاس ہے واللہ احلم ہو یہ تو اللہ ہی جانتا ہے اس روایت کے مطابق اگر ہم دیکھیں ایک چھوٹے بچے سے ایک ابو طالب ایک بڑا روب دب دبا تھا جب انہوں کافروں نے وہاں پہ کوئی حرکت کرتے تھے تو جناب جب سامنے آتے تھے سب آٹ جاتے تھے اور ایک دفعہ بچوں نے کوئی جو وہ پتھر وغیرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مارے تو ابو طالب نے کہا گیا ہم ماریں تو عجیب بات ہے ان بچوں کو کہا ان میں جناب علی بھی تھے سب کو انہوں نے کہا پکڑ گئے ان کو تھوڑا سا نا تپنی دے دو ان کو وہ بچے گئے بار وہ سارے حاشمی تھے پکڑ گئے انہوں نے جناب ٹھکائی کی وہ انہوں نے کہا خبردار اس بچے کو اگر کسی نہیں چھوڑا یہ کس نے کہا تھا ابو طالب نے انہوں نے کہا تو یہ تم پتہ نہیں یہ حاشم کون ہے تو کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی ابو طالب کے سامنے تو پھر اس نے نبوت کو پالا کیوں پالا کیا ابو طالب کو پھر بھی سمجھ نہیں آئی کیا پھر بھی سمجھ نہیں آئی تو عجیب باتیں ہیں مسلمانوں اسلام کو سمجھو اور اسلام کو صحیح بچانے کا وقت ہے بچا تو میرا حسین گیا ہے اب نبھانے کا وقت ہے اسلام کے ساتھ نبھاؤ کہ اسلام کیا ہے محبت ہے کس کی میرے نبی کی اور نبی کا کیا کام ہے کہ خالی ایڈی رکھ دے مار دے تو پانی چلتا ہے ایڈی مار دے تو پانی چلتا ہے ایڈی دبا دے تو رک بھی جاتا ہے میرا مصطفیٰ چلا بھی سکتا ہے دبا بھی سکتا ہے میرا خیال میں اس سے زیادہ فیض میں بات نہیں کروں گا اگر آپ میں کچھ شعور ہوا تو آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ سارے سوال میں چھوڑ دیئے میں نے کہ کیوں بچے کو کہا کیا بچے کا معبود طاقتور تھا یا ابو طالب کا کوئی اور تھا تو طاقتور تھا کیا ابو طالب اسی معبود کو مانتا تھا تب کہا ابھی تو معبود کا اعلان بھی نہیں تھا ابھی رسالہ تو نبود کا اعلان بھی نہیں تھا ابو طالب اس وقت بھی یہ جانتا تھا کہ یہ محمد میں کوئی چیز ہے اس میں کیونکہ اس کا اگر نور ہو دیکھو نا عشق مشک افتاب تین چیزیں سورج عشق اور مشک کستوری یہ سینٹ جو لگاتے ہو پرفیوم یہ چھپ کے نہیں رہ سکتا محبت ہو تو ظاہر ہوتی ہے جتنا بھی بادل ہو سورج چڑھا ہو جتنا بادل ہو سورج چڑھا ہو تو سورج ظاہر ہو جاتا ہے اور اسی طرح محبت بھی ظاہر ہوتی ہے سورج بھی خوشبو بھی اگر میں یہاں تھوڑی سی لگاتا ہوں تو سب تک جائے گی تو سورج چڑھا ہو تو جتنے بادل ہیں پتا ہوتا ہے خوشبو لگائیں تو سب کو پتا چل جاتا ہے نظر نہیں آتی محبت ہو تو یہ بھی پتا چل جاتا ہے یہ نظر نہیں آتی اور اندر سینہ محمد کے اندر عشقِ الٰہی جلوہ گر ہو اور وہ نظر نہ آئے جاہل میں تجھے کیا کہوں ابو طالب کی آنگ نے دیکھ لیا تھا کہ اندر عشقِ الٰہی کی بھاور پل رہے ہیں اندر عشقِ الٰہی تب رہا ہے مچل رہا ہے حشر سے بڑھ کے مچل رہا ہے یہ بچہ عام بچہ نہیں اس کے اندر عشقِ الٰہی کا چراغ جل رہا ہے سورج جل رہا ہے وہ سورج کی روشنی دیکھے ابو طالب نے کہا اے محمد اے بطیجے پیاس لگی ہے پتا چلا جس کے اندر عشقِ الٰہی کا چراغ ہو اس کے الٰہی کا سورج ہو وہ پیاس بجا سکتا ہے پانی چلا سکتا ہے پانی دبا سکتا ہے ابو طالب نے بتا دیا طاقت اس کے پاس ہوتی ہے جس کے اندر چراغِ عشقِ الٰہی جس کے دل میں جل رہا ہو شمعِ محبت وہ محبت کا سورج دل میں جل رہا ہو تو پھر پتا چل گیا کہ طاقتیں آ جاتی ہیں پھر طاقتیں آ جاتی ہیں پھر لوگ بھی آ جاتے ہیں اور اللہ ان کی مرادوں کو تورا بھی کرتا ہے کیونکہ اللہ اپنی محبت کا صدقہ آتا کر رہا ہوتا ہے اپنی محبت کا صدقہ آتا کر رہا ہوتا ہے تو یہ موجزاتِ مصطفیٰ میں اکی موجزا تو یہ تو صاری زندگی کا فیر موسیقی